امران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی کابینہ ارکان کو مختلف محکمانہ امور سے بھی اپنے وین سے آگاہ کریں گے زمنی الیکشن میں امیدواروں کی ٹکٹوں پر بھی مشابرت ہوگی زبان پارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس بھی آج طلب وزیر اعالی پنجاب کو تمام محکموں کے سربراہان بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کفائد شیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل نئے پاکستان میں تبدیلی آگئی وزیر اعالی پنجاب کے بغیر پروٹوکول ہسپتالوں کے ہنگامی دورے عثمان بوزدار کے ہمراہ یاسمین راشد نے کاہنا ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیر اعالی نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کی ایادت کی جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون کو گائنی وار سے نکالنے کے معاملے پر وزیر صحت نے نوٹس لے لیا زمنی الیکشن کے حوالے سے شہر گل ایک بار پھر مرکز نگاہ چار ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این اے ایک سو اکتیس ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو چونسٹھ ایک سو پینسٹھ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کام مکمل ہلکہ ایک امیدوار تین این اے ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاری ولید اقبال ہمائیوں اختر خان کے بعد ابرار الحق میں بھی کاغذات جمع کرا دیئے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کریں کپتان کے لیے نیا امتحان نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتقابات میں ناکام لیگی امیدوار بھی این اے ایک سو چوبیس میں کود پڑے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اور عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حافظ میاں نومان، سیف الملوک خوکر اور رابعہ فاروقی بھی میدان میں پی ٹی آئی کے نومان کیسر، محمد خان مدنی، غلم مہیدین نے کاغذات جمع کرائے پی پی ایک سو چونسٹھ سے سحیل شوقت بٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرا دیئے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این اے ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں حافظ میاں نومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ بوٹ لیں گے عراقین اسمبلی کو اب ترکیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے ٹھوز تجاویز مرتب کرنے کی ہدایات کر دیں گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلم خان آلہ سطح کے اجلاس میں سیکریٹری اور آلہ افسران کی سینئر سبائی وزیر کو بریفنگ ٹیکسیاں موٹر سائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنما مسلم لگنون سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سناتوں کے فروغ کے لیے جامع پلین بنا کر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا عوام نے ہمیں جو واضح منڈیٹ دیا ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے سبائی وزیر سناتوں تجارت میاں اسلم اقبال کا سیول سیکریٹیریٹ میں آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے آخرے کار پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے لیڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں رولائے گا لیکن پچھلے دو ہفتے سے اس نے ہم سب کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئی کو اب تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورا کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے میں نرگ سائیبر سے معذرت کرتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے بڑی قابل احترام ہے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائیڈڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی ادہ کاراؤں کے خلاف بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے مافی مانگ لی کہتے ہیں فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا مزاک میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی ادہ کارا مہگا اور نرگس میرے لیے قابل احترام ہیں پنجاب کا بجٹ اکٹوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسی سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ اکار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشم بخت کی پنجاب ریبنیو آتھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام بی جی وال سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیپ کا شکنجہ تیار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیپ کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے دینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ذابطگیاں دینگی کنٹرول پروگرام میں مہن پسند کمپنیز کو ٹھیکے دیئے گئے ذرائع کا دعویٰ میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہوریے تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک آدائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق عبوری حکم جاری کر دیا شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو اعلانیا اور غیر اعلانیا بجلی کا تاتل ببال جان بن گیا شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش جاری گل بہار کالونی میں ٹرانسفارمر خراب ہونے سے رات گئے بجلی بن رہی علاقہ مکین لیسکو حکام کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے گرمی اور حبس کے مارے شہری چار پائیاں گھروں سے باہر لے آئے شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلی انتظامیاں اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اگلاس کمیشنر ڈی سی صدر چیمبر طاہر جاوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ صفائی ستھرائی احتجاج کے لیے ناصر باق کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شہراؤں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہور اور الہمراہ میں بڑی عید پر پیش کیے جانے والے دراموں نے خوب رنگ جماعہ آٹھ روز بعد الہمراہ آرٹ سینٹر میں جاری شوز میں شائکین کا رہش درامے وائی فائی بکرے میں فنکاروں کی شاندار پرفارمس نے شائکین کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا